اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا درد ناگ عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر درد ناگ عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر درد ناگ موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیزوں اکارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے اور کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کے نسل میں سے ہیں ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھئے گا بندر بننے کی ابتداء حضرت دعود علیہ السلام کے دور سے ہوئی اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گوہ میں رہتے تھے اور ان کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک وطالعہ کی فرما بردار قوم تھی اس قوم کو اللہ تبارک وطالعہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک وطالعہ کی بے پناہ کرم نوازی تھی یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک وطالعہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے جب یہ قوم اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ترہ ترہ کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور پھر ایک دن اللہ تبارک وطالعہ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کو وحی بیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود با خود کنارے پر آ جاتی تھیں اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا اس وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ ایک اعزمائش ہے پھر ایک دن شیطان نے ان کو وصفصہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خوشکی میں بڑے بڑے حوز بنا لیے جائیں جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوزوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا موں بند کر دیا جائیں اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائیں شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگل آیا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوزوں میں ڈال دیں جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوزوں میں داخل ہو جاتی اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہلا بہت پسند آیا لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوز میں آ کر قید ہو گئی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک وطالعہ نے حرام قرار دیا تھا اس موقع پر یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک وطالعہ ان قریب حلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی اعلانی مخالفت کی اور شیطان کے ہلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے یہ لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کی کھلا مکھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے پیارے دوستو حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ سو ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے حضرت دعود علیہ السلام نے ان بارہ سو نافرمانوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب سے ڈرائیا کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے اس نافرمانے سے باز آ جائیں لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جس کی ایک طرف وہ بارہ سو نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے حضرت دعود علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہ سمجھایا لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے پھر ایک دن حضرت دعود علیہ السلام نے غزب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے غر سے باہر نہ نکلا یہ منظر دے کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں گتار روتے تھے لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے اللہ تبارک وطالعہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بارہ ہزار تھی ان بارہ ہزار لوگوں نے اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بندر بنا دیا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تمہیں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودھکارے ہوئے اس طرح حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار نافرمان بندر بن گئے یہ لوگ تین دن تک زندہ رہے اور اس طوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تین دن کے اندر سب کے سب مارے گئے اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک وطالعہ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان ہی بندروں کی نسل میں سے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت دعود علیہ السلام کی قوم سے ہیں تو حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسک کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلا کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی اس لئے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ صرف اور صرف تین دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ولین Hayır اللہ معکہ اور اللہ تعالیٰ